بور یہ ہمل خرید و فروخت کا راش نظر آئے گا جبکہ اخراجات کو مکمل کنٹرول کرتے ہوئے خریداری کریں کسی سے ملاقات متوقع ہیں بور یہ سور بڑے کاروباری مہدات آج نہ کریں ہر طرح اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں پبلسٹی فنون لطیفہ اور اداکاری کے شکین لڑکے لڑکیاں اپنی قسمت آزمائیں عزیزوں دوستوں کو ملنے سے خوشی محسوس ہوگی جبکہ تعمیرات اور انڈسٹریز کے کام میں التباہ آئے گا بور یہ جوزہ کاروباری مہاملات ہنشیاری سے انجام دیں کسی بڑے معاہدہ پر عمل کرنا بہتر نہ ہوگا روزمرہ کے کام بہتر ہوں گے بچوں کے ساتھ سیرو تفریق کرنا شاپنگ کرنا اور گھر میں تلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اسی میں زندگی کا سکون ہے کمرشل اور انٹرنیٹ کے کام بہتر ہوں گے بور یہ سرطان خاندانی جھگڑوں کو ختم کرنے میں مدد ملے گی لوگ آپ سے تعاون کریں گے کوئی نئی رشتہ داری یا اہم کاروباری پیش رفت ہو سکتی ہے اپنے روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی رکھیں روپے کا لیندین احتیاط سے کریں بچوں کے ساتھ گمنا پھرنا عزیزوں کے ساتھ ملاقات کرنا بیمار کی تیمارداری کرنا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بہتر ہوگا بور یہ حصد چوبیس اگست تک آپ روزانہ کی بنیاد پر ہدایات پڑھیں اور عمل کریں انشاءاللہ ہر ممکن کامیابی ملے گی انشاءاللہ آج کا دن بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے کام کا تمام انحصار آپ پر ہے مگر آپ نے جو ذہنی قوت برقرار رکھی ہوئی ہے اس سے نجات کے لئے صبح شام یا اولو یا عظیمو یا وحابو یا رزاکو کم از کم چوبیس اگست تک پڑھیں اللہ پاک ذات عظیم ہے وہ اپنے بندے کی دعائیں قبول کر لیتا ہے ملازمت کے خواہش مند بھی آج فائدہ اٹھائیں گے بور یہ سملہ آج دن کی پوزیشن کمزور ہے دس اور گیرہ جولائی بھی آپ کو خاطرخواہ فوائد سے دور رکھیں گے لیکن اللہ کی ذات بے پرواہ ہے آپ یا رزاکو یا وحابو کا ورد جاری رکھیں نہوستیں ختم ہوں گی دل کو سکون آئے گا ایک بات یاد رکھیں ان دنوں میں کسی سے الجنے کی کوشش نہ کریں گاڑی آرام سے چلائیں بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں بور یہ میزان آج سے آپ کی طبیعت میں کچھ تبدیلی ضرور آئے گی جو کہ آپ پر عارضی پریشانی تھی اس میں کمی آئے گی گھریلو معاملات میں پیش قدمی ہوگی لوگ آپ سے تعاون کریں گے کچھ لوگ آپ سے اچھے مشورے بھی لیں گے کاروباری لحاظ سے آج ایک نارمل دن ہے مارکیٹ بزار میں کام کرنے والوں کی چاندی ہوگی مگر بڑے بزنس مین پر اخراجات کا بوجھ ہوگا بور یہ اقرب آج ایک نارمل دن ہے جو لوگ مارکیٹ بزار میں کام کر رہے ہیں وہ ضرور فوائد حاصل کریں گے مگر آپ کے لئے مجموعی طور پر ایک اچھا ٹائم آ رہا ہے دس اور گیارہ جولائی نکال کر آپ کی زندگی میں نیا کاروباری انقلاب انشاءاللہ آئے گا آپ اپنے رکے ہوئے کام مکمل کر سکیں گے مگر نو دس اور گیارہ جولائی کو ذرا احتیاط کے ساتھ گزاریں تینوں دن کمزور پوزیشن پر ہیں صرف ذکر الہی اور نماز سے فوائد حاصل کریں بور یہ کوس آپ بھی تسلی رکھیں اللہ پاک سے کامیابی کے لئے پر امید رہیں بہت سے کوسی افراد اپنے رکے ہوئے کام مکمل کر سکیں گے خاص طور پر وہ لوگ زیادہ نمائی رہیں گے جن کی تاریخ پداشت 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان ہے اور ان کے نام ان کے نام کا پہلا حرف فے سے ہے اس کے علاوہ جو لوگ دسمبر کے مہنہ میں کسی بھی سال ایک دس انیس اٹھائیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے کاموں کو انشاءاللہ مکمل کر سکیں گے بور یہ جدی آج ایک نارمل دن ہے کاروبار حسبے معمول رہیں گے چھوٹے دکاندار فوائد حاصل کریں گے وراست یا انشورنس کے کاموں میں فوائد مل سکتے ہیں مگر گھریلو معاملات میں بہتری آئے گی بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بہتر رہے گا بور یہ دلو ازدواجی تعلقات میں بہتری آئے گی گھریلو اور رشتہ داروں میں قربت بڑھے گی بچوں کے ساتھ گپ شپ اور سیرو تفری کرنا بہتر رہے گا مگر آنے والے دنوں میں دس اور گیارہ جولائی کو احتیاط کرنی ہے اللہ پاک کے ذکر سے اپنے قلب کو منور کریں آنے والے دنوں میں کامیابی آئے گی انشاءاللہ بور یہ ہوت نو دس اور گیارہ جولائی کچھ بہتر دن نہیں ہے کاروبار میں بہت احتیاط کرنی ہوگی تعمیرات کے کام کرنا بڑے پراجیکٹ پر کام کرنا بہتر نہ ہوگا کوئی نہ کوئی رکاوٹ ذہنی طور پر پریشان کر سکتی ہے ان دنوں میں موٹر سیکل کار آہستہ چلائیں کوئی زور آور کام نہ کریں بچوں کے ساتھ پیاروں محبت سے پیش آئیں سب کی باتیں سنیں اللہ پاک کی رحمت قریب تر ہوگی